ہم مسلمان ہم جانور کی بھی قدر کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ جانور ہم کھا سکتے ہیں اسی لئے کھاتے ہیں لیکن اللہ کے نام سے انہیں کٹتے ہیں اور جب ہم ان کے زباہ کرتے ہیں انہیں درد نہیں دیتے ہیں اسی لئے ہمارے لئے زبیہ حلال ہے اور جھٹکہ حرام ہے اے نان مسلم فرمات جوزف نے اسی کے لئے کہ is this right to say that the existence of prophet Muhammad ﷺ is narrated in books before his birth that is bible the torah the veda or other books what is the basic meaning of his existence second question if the first revelation of holy quran is surah ikra then why is it in the last number before the surahs سوال انگریزی میں تھا میں ترجمہ کروں گا ہندی میں اردو میں انشاءاللہ جب انگریزی میں لیکچر ہوتا ہے تو میں اردو میں جواب نہیں دیتا ہوں آج اردو میں لیکچر ہے انگریزی میں سوال ہے پھر بھی میں اردو میں دوں گا انشاءاللہ جواب بردن نے دو سوال کی ایک سوال تھا کہ سورہ اکرا جب پہلے نازل ہوا تھا پہلے پانچ آئے تھے تو وہ قرآن مجید میں 96 چپٹر پہ کیوں ہیں اور دوسرا سوال کہ عمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا بائبل میں ہے تورہ میں ہے ہندو مذہب کی کتاب میں ہے کیا نہیں سوال نمبر ایک کہ قرآن مجید ایک اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہے اور جب ایک انسان جب لکھتا ہے کتاب اور پٹیکلر فیشن سے لکھتا ہے کہ ونس اپون ار ٹائم ہینسل این گیٹل ایک دن ایسا ہوا اور پورا سیکنٹ میں جاتے ہیں قرآن مجید انسان کی کتاب نہیں ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہے اسی لئے جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنا کلام پیش کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے وہ سیکنٹ نہیں ہیں آپ بائبل پڑھئے رامائن پڑھئے مہابرات پہ سیکنٹ ہے پہلے یہ ہوتا ہے یہ پیدا ہوتا ہے پھر یہ مرتا ہے پھر دوسرا پورا سیکنٹ ہے قرآن ہیسا نہیں قرآن کہتے ہیں آدم علیہ السلام کا سورہ بقرہ میں بھی ہے لائن سے نہیں ہے کیونکہ ہمارا دماغ ادھر ادھر بھاگتے رہتا ہے تو الحمدللہ یہ اللہ کا کلام میں ایک موجدہ ہے اور قرآن ایک ساتھ میں لکھی نہیں گئی کتابیں قرآن لغبغ تیس سال میں نازل ہوئی اور کئی بار جب کئی کفار یا مشیق لوگ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ تعالی سے وہی آئی اور جواب آیا تو موکے کا لحاظ رکھتے ہوئے آیت ایک کے بعد ایک تیئی سال میں نازل ہوئی لیکن ابھی ہمیں اگر پڑھنا چاہیے تو ابھی کس آرڈر سے سب سے زیادہ فائدہ ہوں گا پڑھنے سے وہ آرڈر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور آج جو موجود ہے سورہ فاتحہ پہلے ہے پھر سورہ بقرہ تو جو آرڈر آج فائدے مند ہوں گا اس آرڈر سے آج موجود ہے اس وقت جو سوال تھا اس موقع کے لحاظ سے نازل کیا گیا تھا اس وقت پہلی آیت تو نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارہ حرام میں جاتے تھے عبادت کرنے کہ اللہ تعالی کی اس وقت جبریل علیہ السلام وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اکراہ پڑھو تو ہماری نبی فرماتے ہیں مانا بیقاری مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے پھر سے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مانا بیقاری مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے پھر سے وہ کہتے ہیں اکراہ بسم رب کل لذی خلق خلق الانسانہ من علق پڑھو اللہ کے نام سے جنہیں پیدا کیا انسان کو علق آسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دھوڑھانا چاہیے تو جو موقع کے لیاز سے جو پہلی آیت تھی وہ ہے آج سورہ فاتحہ سب سے آگے ہے سورہ فاتحہ ہم ہر سلاح میں پڑھتے ہیں نماز میں پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پہلے چند آیتوں میں تعریف کرتے ہیں وہ رحمان ہیں وہ رحیم ہیں وہ مالک ہے آخرت کے دن کا پھر ہم کہتے اہدن السرات المستقین ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور پھر سارے قرآن مجید کی باقی جتنی آیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ میں سیدھے راہ دکھا رہا ہے موقع کا لحاظ دکھتے ہوئے آیت نازل ہوئی آج جو بہتر ہے اس لحاظ سے ہے باقی دگر مذہب کتاب جیسے نہیں جو آدمی لوگ نے لکھی ہے دوسرا سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دگر مذہب کی کتابوں میں ہیں بائبل میں ہیں کیا تورا میں ہیں ہندو کتابوں میں ہیں اور جیسے میں نے ذکر کیا میرے تقریر میں میں نے ایک تقریر کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دگر مذہبوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم in the various world religious scriptures دگر مذہب کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر Old Testament میں لی ہے میں صرف حوالے دوں گا details آپ کا سرپ میں سن سکتے ہیں Book of Deuteronomy chapter number 18 verse number 18 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے Book of Isaiah میں chapter number 29 verse number 12 میں ذکر ہے Song of Solomon chapter number 5 verse number 16 ان کا ذکر نام سے ہے محمد ام آپ Old Testament پڑھیں گے Gospel of John chapter number 14 verse number 16 میں ذکر ہے Gospel of John chapter number 15 verse number 26 میں ذکر ہے Gospel of John chapter number 16 verse number 7 میں ذکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا Gospel of John chapter number 16 verse number 12 to 14 میں کئی بائبل کے آیتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہب کے کتابوں میں بھی ہے ان کا ذکر ہے بھوشے پرانہ میں پروا تھری کھنڈ تھری پروا تھین کھنڈ تھری ادھائی تین شلوکاز پانچ سے دس ان کا ذکر ہے بھوشے پرانہ میں پروا تھین کھنڈ تین ادھائی تین شلوک دس سے لے کے ستہیس تک ان کا ذکر ہے سام ویدہ میں بھی سام ویدہ ویداز ہے ان کی کتاب سام ویدہ میں بھی ہے بک نمبر ٹو ہم نمبر ایٹ واس نمبر سکس ان کا ذکر ہے رگ ویدہ میں بھی ان کا ذکر ہے اتھروہ ویدہ میں بھی ان کا ذکر ہے کنٹف سکتہ میں بھی اور سارے حوالے اور ڈیفنیشنز کوٹیشنز آپ کو ملیں گے میرے ویڈیو قصیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بدھ مذہب میں بھی ہے ڈھمہ پڑ کے اندر بھی ہے بکس آف ایس میں بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پارشوی سکر میں بھی ہے زید آویستہ میں بھی ہے سارے ڈیٹیل کے لئے میری ویڈیو کسی دیکھ سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیو کسی دیکھ سوال ہے اس کی سوال ہے کہ میں نے میرے تکرین میں چند سوالات کیے جو کرشن مشنل مسلمانوں سے کرتے ہیں اور بہت سے مسلمان جاننا چاہتے ہیں اس کا جواب کیا ہے ہمارے دماغ میں بھی شبہ پیدا ہو گئی ہے آپ نے جواب کیوں نہیں دیا اور اکثر جب میں تقریر کرتا ہوں میں تقریر میں جواب نہیں دیتا ہوں کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس علاقے کے مسلمانوں کو دعویٰ کرنے میں انٹریسٹ ہی کہنے بہت سے مسلمان ہاں لوگ پر کیا جواب ہے لیکن کون پوچھتا ہے نے جواب کیا ہے یہاں لوگوں میں سے کتنے لوگ جواب جانتے ہیں پانچوں جواب جانتے ہیں ہاتھ اوپر کیجئے کم از کم لاکھ لوگ ہیں اس سے زیادہ کوئی بھی پانچوں جواب جانتا ہے یہاں ایک دو ہاتھ دیکھیں مجھے تین ہے تین بھائی کہتے ہیں کہ جواب جانتے ہیں لاکھوں میں سے پانچوں ہاں پانچوں جواب جاننا مطلب صحیح جواب امپورٹنٹ ہے جواب دینے کے لئے بلاتے ڈانڈی گل جب چھوٹی گیترنگ ہوتی تھی میں پوچھتا تھا جواب کیا ہے ابھی کافی بڑا مجمع ہیں یہ تو پوچھتا تھا جواب کیا ہے جواب دینے انلک بات ہے مطمئن جواب دینے دوسری بات ہے جواب تو کوئی بھی دے سکتا ہے جواب دینے آسان نہیں مطمئن جواب دینے سب سے مزید کی بات ہے اور یہ سب جواب قرآن مجید میں موجود ہے میرے ویڈیو کا اثر میں موجود ہے میں مقتصر سا جواب دوں گا ان کا پہلا سوال تھا کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے تو آپ بائبل کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے یہ کہنا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے بالکل غلط ہے کئی بھی قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انجیل اللہ کا قلام ہے بائبل نہیں اور یہ پریزن بائبل جو کرشن لوگ کے پاس ہے وہ انجیل نہیں ہے انجیل میں ہم مانتے ہیں وہ وحی تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی ہم اس پہ ایمان لے کے آتے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا قلام ہے لیکن یہ بائبل جو ان کے پاس آج ہے وہ اللہ کا قلام نہیں وہ مکسچر ہے ملاوٹ ہے کچھ الفاظ ہوئیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ہوئیں گے کچھ تاریخ کے الفاظ بھی ہوئیں گے افسوس کی باتیں کچھ گندے الفاظ بھی ہے پورنوگرافی کہتے ہیں انگریزی میں اور کتنے گلتیاں ہیں بے شمار سیکڑوں گلتیاں ہیں تو یہ گلتیاں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہو سکتی اسی لیے یہ کہنا کہ بائبل اللہ کا قلام بلکل غلط ہے ہم انجیل میں مانتے ہیں